محمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزو سامین و سامیات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ سے ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ آج 31st نائٹ ہے خدا جانے یہ بلا کہاں سے نازل ہو گئی آج اسی لیے نہ جانے کتنے سارے گناہ کے اڈے آباد ہوئے ہوں گے خاص طور پر بڑے بڑے شہروں میں یہ خرافات بڑے دھوندھام سے منائی جاتی ہے لیکن الحمدللہ آج بھی بہت ساری ایسی اسلامی تحریک موجود ہیں کہ جو 31st نائٹ کی مزمت پر جلسے کرواتی ہیں اور نوجوانوں کو گناہ سے بچانے میں بہت بڑا کردار نواتی ہیں یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ کہاں سو گئے وہ مولوی کہاں سو گئے وہ مولا جو ملاد کی رات منانے کو بیداد کہتے ہیں ان کے طلم اس وقت کیوں نہیں چلتے 31st نائٹ کے وقت تمہارے طلم کیوں کند ہو گئے ہیں ان کی زبانیں کیوں خاموش ہو جاتی ہیں ملاد پر مو کھولنے والوں 31st نائٹ کی مزمت پر تم مو کیوں نہیں کھولتے تم قوم کو کیوں نہیں بچاتے تم ملاد منانے پر بابندی لگاتے ہو ملاد میں کوئی بھی جوان زنا نہیں کرتا وہ تو مصطفیٰ کے گیت گاتا ہے پھر تمہیں برا لگتا ہے اس رات لوگ زنا کرتے ہیں آئیاشیوں کے اڈو پر جاتے ہیں کتنے ہی نوجوان بچیاں ہیں جن کی رسمت اسی رات کو تار تار کر دی جاتی ہے 31st کی رات جتنا نشا ہوتا ہے شاید ہی کسی رات اتنا نشا ہوتا ہو 31st کی رات اتنی شراب پی جاتی ہے کہ اگر کسی ہوتل میں نیو یئر پارٹی کے بعد اگر صبح اس ہوتل کا جائزہ لیا جائے اور شراب کی بوٹلوں کو گنا جائے تو کوئے کا کوئے بھر جائے لیکن شراب کی بوٹلیں ختم نہ ہو آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ نحوست عام ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا ہی مقدر ہیں جو راتیں منانے کی ہوتی ہیں ہم ان کو مناتے بھی ہیں اور جن راتوں پر پابندی لگانی ہوتی ہے ہم ان میں پابندی بھی لگاتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں سیدہ فاطمہ کی کنیزوں کتنی افسوس کی بات ہے اور سن لو میں یہ بات فقط مسلمانوں سے ہی نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ ہندوستان کے رہنے والے ہر ایک ہندوستان کے ناغرک سے کہہ رہی ہوں کہ 31st night یہ ہندوستانیوں کا تہوار نہیں یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں نہ ہی یہ ہندووں کا تہوار ہے یہ تہوار تو وہ لوگ بنایا کرتے تھے جنہوں نے تمہیں غلام بنایا یہ تہوار ہندوستانیوں کا نہیں اور خاص کر مسلمان کیونکہ اسلام میں نئے سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے اس مہینے سے ہوتی ہے کہ جس میں نبی کے نواسے اور ان کے اہل خانہ ان کے احباب کو ستایا گیا بچوں کو رولایا گیا اور تم تو ان کے غم کو بھی مناتے ہو مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم 31st night کے بعد ایک جنوری کو بھی بڑے ہی دھومدھام سے مناتے ہو اور یہ ارادہ کرتے ہو کہ پورے سال یہی کام کریں گے جو کام ایک جنوری کو کریں گے تو پھر تمہارا تو نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے جب تم ایک جنوری کو اتنا importance دیتے ہو کہ اس دن جو کام کریں گے سال بھر وہ کام کریں گے تو جب تمہارا اسلامی مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے اس میں امام حسین کا غم منایا جاتا ہے اور تم غم مناتے بھی ہو لیکن صرف دس دن رو پیٹ کر کے بھول جاتے ہو لیکن مجھے آج اس پر گفتگو نہیں کرنی میرا موضوع سخن کچھ اور ہے بہرحال یہ توہار ہمارا نہیں ہے اور کوئی بھی توہار زنا کر کے نہیں منایا جاتا نہ ہی کوئی توہار شوار شراب پی کر منایا جاتا ہے یہ ہندوستان ہے محبتوں کی زمین ہے حیاء کی زمین ہے غیرت کی سرزمین ہے اس سرزمین کا تقدس بحال کرو لیکن میں یہاں ایک بات اور کہوں گی کہ کچھ لوگوں کو بڑی شرارت سوجی ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے اگر انہیں کوئی سمجھا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ تو گھر لوٹانا ہے اس لیے کہ یہ پہلے مشرق تھے اب ہم پھر سے ہی نے مشرق بنا رہے ہیں تمہیں اتحاس پتا نہیں ہے ہندوستان کا تمہیں تاریخ پتا نہیں ہندوستان کی تاریخ جانو تاریخ کا مطالعہ کرو ہندوستان کے اندر سب سے پہلا آنے والا جو مذہب ہے مذہب اسلام ہے ابھی عرب کو اسلام کا نام تک پتا نہیں تھا تب سے ہندوستان اسلام کو جانتا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارض کرنے لگی ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی ازان ہندوستان میں ہوئی دنیا کے اندر سب سے پہلی نماز ہندوستان میں ادا کی گئی ہمارے ملک ہندوستان بڑی تقدیر والا ہے آپ کو ابھی پتا چل جائے گا کہ جو تاریخ جانتے ہیں وہ تو جان ہی رہے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ میری باتوں سے جان جائیں گے کہ ہندوستان میں اسلام کوئی دیسی مذہب نہیں بلکہ یہ دیسی مذہب ہے یہ اس دیس کا سب سے قدیم مذہب ہے سب سے پہلا اور قدیم مذہب مذہب اسلام ہے اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اگر کسی زمین پر اتارا گیا تو وہ ہندوستان کی زمین پر اتارا گیا اسی انسان کو اسلام کی عقیدے میں آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا انسان ہے جو نور مصطفیٰ پیشانی میں لے کر آتا ہے سب سے پہلے اگر زمین کے کسی حصے پر نور مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے آدم علیہ السلام زمین پر اترے جنت میں اجالہ ہی اجالہ تھا یہاں زمین پر اندھیرہ تھا اللہ نے فرمایا جبرائیم میرا آدم اندھیرے کی وحشت سے گھبراتا ہے جا اور جا کر اس کے دل کی وحشت کو دور کر دے ارض کرتے ہیں مولا کیسے دور کر دوں ارشاد ہوا کہ جا کر آدم کے قریب کھڑے ہو جا اور جا کر ازان پڑھ اس کی وحشت دور ہو جائے گی تو آدم تو تھے ہندوستان میں تو پھر جبرائیل معزن برگر کہا آئے ہندوستان میں ہی نہ آئے سب سے پہلے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی تو ہندوستان کی زمین پر بلند ہوئی سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی تو وہ ہندوستان کی زمین پر ہوئی گھر لوٹنے کی تحریک کیسی گھر تو تم لوٹو تم جو خود گھر میں ہوتا ہے وہ گھر نہیں لوٹتا بلکہ جو نکل جایا کرتا ہے وہ گھر لوٹتا ہے اور ہم تو اپنے گھر ہی میں ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسبہ ہیں اس کے وہ پاسبہ ہمارا اور خانہ کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے تعمیر آدم نے کی ہے اور وہ سب سے پہلے ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں پتا چلا کہ ہندوستان کا رہنے والا مکہ میں جا کر کے کعبہ بنا رہا ہے اگرچہ وہ مولود نبی ہونے کی وجہ سے افضل ہے حضور کی پیدائش مکہ میں ہوئی اس وجہ سے وہ ہندوستان سے افضل ہے مصطفیٰ کے پدم اس زمین میں چومے ہیں اسی وجہ سے وہ ہندوستان سے افضل ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے اس کی تو شان ہی نرالی ہے لیکن سب سے پہلی نماز ہندوستان کی زمین پر پڑھی گئی تین سو سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اس بارے میں روایات مختلف ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں تین سو سال کے بعد کچھ کہتے ہیں سو سال کے بعد الگ الگ طرح کی روایات ہیں بہرحال جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے تو اندھیرے چھٹنے لگیں خوشی میں آپ نے دورے کا نماز پڑھی جس کو ہم فجر کہتے ہیں اور سنت آدم فجر کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں آدم تھے ہندوستان میں تو نماز کہاں پڑھی ہندوستان میں ہی نہ پڑھی پہلی ازان یہاں ہوئی پہلی نماز یہاں ہوئی پہلا مسلمان یہاں آیا پھر ہم بھی دیسی کیسے ہو گئے اسلام بھی دیسی کیسے ہو گیا اسلام تو یہاں کا سب سے قدیم مذہب ہے اس لیے تاریخ کا مطالعہ کرو میرے پیارے آقا کے دیوانوں سیدہ فاطمہ کی کنیزوں تو عرض یہ کر رہی تھی کہ دنیا آج ہمیں دیکھ کر ہماری غفلت کو دیکھ کر عمل سے دوری کو دیکھ کر جرم کو دیکھ کر گناہ کو دیکھ کر ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ مسلمان بھی کرتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں ہم لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں ہم ناجتے ہیں یہ بھی ناجتے ہیں ہم داریاں ملاگر گٹروں میں پھیکتے ہیں یہ بھی پھیکتے ہیں ہم بے پردہ رہتے ہیں یہ بھی بے پردہ رہتے ہیں ایک بات اور کہنے جا رہی ہوں آج دوستوں کا سرکل بڑا کام آتا ہے لوگ کہتے ہیں یار دوستی وہی ہے جو ہر جگہ کام آئے اور کام کہاں لیتے ہیں معوض اللہ میں یہ بات بیان کرنے میں قطعی طور پر آر محسوس نہیں کرتی کہ میں اپنے قوم کی خرابی ان کے سامنے رکھ دوں اچھا لگے تو اچھی بات ہے برا لگے تو ماف کر دیں دوستوں سے کام لیا جاتا ہے تو کہاں 31st night میں ناچنے گانے کے لیے ڈی جے کا انتظام کرنے کے لیے نیو یر پارٹی میں بدکاری کرنے کے لیے آج تو حال یہ ہے کہ دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ میرا فلا لڑکی کے ساتھ افیر ہے تو ساتھ نہیں دے گا اور دوست اگر ساتھ نہ دے تو پھر دشمنی ہو جاتی ہے اگر وہ ساتھ دے تو اس سے بڑا محسن ہوئی نہیں میں تمہیں کہتی ہوں کہ ساتھ نہ دینا دوستوں کو سمجھاؤ ان کی اصلاح کرو آقا نے فرمایا کہ سچا دوست تو ہو ہے کہ جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں خدا کی یاد دلا دے لیکن یاد رکھنا اگر تم نے چمچہ گری کی اور دوست کے ساتھ لڑکیوں کے معاملے میں دلالی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہے گا تمہاری بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی تمہاری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی تمہاری بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی اگر اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اپنے گھر کی عزت کو نیلام ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو پھر کسی دوسری کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالو دوسری کی عزت پر نظر اٹھا کر کے نہ دیکھو کیونکہ زنا ایک ایسا قرض ہے جو ہر زنا کرنے والے کو ادا کرنا پڑتا ہے جب دوستوں کی بات ہی چلی ہے تو میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ دو دوست بڑی آپس میں محبت تھی ان دونوں کے درمیان دوستی بہت گہری تھی ان میں سے ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہا رہے یار مولوی صاحب کی بیوی مجھے بہت پسند ہے مولوی صاحب جب نماز ادا کرنے کو جاتے ہیں تو میں ان کے گھر جایا کرتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں لیکن وقت نہیں مل پاتا وہ واپس آ جاتے ہیں تو میری باتیں نہیں ہو پاتی تو تو میرا ایک کام کر دے تو تو مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے کو تو تو مولوی صاحب سے گفتگو میں لگ جا ان کو مسلوں میں خسالے تاکہ وہ تیرے ساتھ مسائل حل کرتے رہیں اور میں ان کی بیوی کے ساتھ باتیں کرتا رہوں اس کے ساتھ وقت گزارتا رہوں تو یہ شخص اس کا دوست مولوی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتا ان سے بےوجہ کے مسئلے پوچھا کرتا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں یہ بہت غلط کام کر رہا ہوں میں ایک عالم دین کو دھوکہ دے رہا ہوں کہیں قیامت کے دن میری اس پر پکڑ ہو گئی تو میرا کیا بنے گا تو اس نے اپنے دل میں اس بات کا احساس لیا اسے شرم محسوس ہوئی اور اللہ رب العزت سے توبہ چاہتا ہوا وہ اس مولوی کے سامنے آیا احساس بہت بڑی چیز ہے احساس انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے جب اس لڑکے کو احساس ہوتا ہے تو وہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے اور ان سے سارا واقعہ کہہ سناتا ہے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرا دوست آپ کی بیوی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے اس کے مزے لیتا ہے اور مجھے اس نے کہا ہے کہ تم مولوی صاحب کو مسلو میں الجھائے رکھنا تاکہ میں اس کی بیوی کے ساتھ باتیں کیا کروں اس کے ساتھ وقت گزارا کروں جب مولوی صاحب نے ساری بات سن لی تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور کہتے ہیں کہ میری تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی تو میری کس بیوی کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے کس کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے اب جیسے ہی یہ بات اس نوجوان نے سنی ہے اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی اس نے سوچا کہ جب مولوی صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی تو پھر وہ بھلا کس عورت کے ساتھ باتیں کرتا ہے کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے جب اس نے تفتیش کی اس نے چھاند بین کی تو پتا چلا کہ مولوی واقعی میں شادی شدہ نہیں ہے اور اسے پتا چلا کہ وہ جس عورت کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا یہ اس کی خود کی بیوی تھی وہ اپنے دوست کو ہی دھوکہ دے رہا تھا تو آج کل ایسے ایسے دوست ہوتے ہیں یاد رکھو جرم کا انجام اچھا نہیں پاپ کا انجام اچھا نہیں گناہ کا انجام اچھا نہیں دوسروں پر نظر اٹھانے والوں اپنے گھر کا بھی خیال کرو دوسروں کی گھر کی عظمتوں کو تار تار کرنے والوں اپنے گھر کی عورتوں کا خیال کرو خدا کے لئے بدل جاؤ تم تو وہ ہو تم تو وہ ہو کہ جو بیٹی کی عظمت کی حفاظت کرتے ہو تم وہ نہیں جو بیٹی کی عظمت کے ساتھ کھیلو تم وہ نہیں جو نشے میں چور ہو جائے تم تو دنیا کو نشے سے بچانے کے لئے آئے ہو تم تو دنیا کو گناہ سے بچانے کے لئے آئے ہو یہ بدترین کام جو 31st night کے نام پر پورے دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے اس کی مضمت کرو یہ ہمارا تہوار نہیں ہمارا تو خوشیاں منانے کا اپنا الگ طریقہ ہے جو ہم نماز اور محفل ملاد کی شکل میں بناتے ہیں اور سنو نشے کے ذریعے سے خاص کر ہمارے قوم کو مفلوج کرنے کی اپاہج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا جانتی ہے کہ جس دن مسلمان مسلمان بن گیا اس دن پوری دنیا کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرائے گا اس لئے وہ تمہیں اسلام کے قریب ہی نہیں آنے دیتے خدا را مسلمانوں اپنی قدر جانو اپنی اہمیت کو سمجھو اس دنیا کی چمک دمک میں اپنی آخرت کو مت بھولو ارے تم تو وہ ہو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے جب جنگ کے لئے اڑ جاتے تھے ٹل نہ سکتے تھے جب جنگ کے لئے اڑ جاتے تھے اور پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ